موسیقی انہیں ہمسائی کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور آپ جرنتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہنے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا ہے اس کے سمیتی بستی کو لٹ کے رکھ دو یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسائیوں کا خیال بھی رکھو میرے حضور علیہ السلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے موہوں پہ مل لیا آپ نے عشق اور محبت کی لوگ داستانیں بڑی سنی ہوں گی لوگوں نے نہریں بھی کھو دی لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محبن محبوب کا لعاب بھی چاٹا کائنات میں یہ نوخہ باب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ہو بھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسائیوں کے حقوق کا خیال ہے یہ دی تمہارا یہ پہلو بھی تم آج کے رسول بھی ہو لیکن ہمسائیوں کے بھی تو خیال رکھو تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے ملاد کا لیکن اگر ہمسائیوں کے گھر میں اندھیرہ ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغا نہیں کر سکے غریب ہمسائی کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا ملاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو نہ تو عبادات کے زعوم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسائیوں کے حقوق کو اور اشتداروں کے حقوق کو بھول جاؤ اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مزاق کرانے لگو ادارت المصطفیٰ دونوں بازوں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسک کرنا شروع ہوتا ہے ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں تو میرا اللہ مدد کرتا ہے نسرت دیتا ہے تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتوہ بھی آکے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے کبھی کسی فتوے کا مزائل لگتا ہے لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آ لو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ ہمارا کام علجنا تھوڑا ہے ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے اور ہماری منزل تو مدینہ ہے ہم نے تو اس کی طرف آزم سفر رہنا ہے ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے اور وہ فکر جو مدینہ کی زیاؤں سے پھوٹتی ہے گمبت خزرہ کے جمال کی روشنی ہے اور وہ مصطفیٰی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خوشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ خوشات تیرے پیچھے دھوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا